اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ برپ سیلوشنز کی طرف سے نوڈ جی ایس فور بگنرز کی اس ٹیٹوریل سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور یہ ہمارا نوڈ جی ایس فور بگنرز کی سیریز کا پارٹ ایٹین ہے اٹھاروہ حصہ ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ایکسپریس جی ایس مونگوز اور نوڈ جی ایس کو یا مونگو ڈی بھی ایکسپریس جی ایس اور نوڈ جی ایس کو کیسے یوز کرتے ہوئے ایک کریٹ اپلیکیشن ایزیلی کریئٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کا آئیکن پرس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو یا سیریز کی نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی ای میل میں یا آپ کی یوٹیوب ایپ میں آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے اپ تو ڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹیٹوریل کو تو دوستو آج کی کریٹ اپلیکیشن بنانے کے لیے میں یہاں پر یوز کروں گا ایکسپریس اپلیکیشن جنریٹر کو جو کہ آپ کو مل جائے گا ایکسپریس جی ایس ڈوٹ کوم پہ اس کا لنک آپ کو مل جائے گا انڈر ایڈنگ سٹارٹڈ اس میں انسٹرالنگ ہیلو ورل اور ایکسپریس جنریٹر آپ کو یہاں پر یہ لنک مل جائے گا آپ اس کو اپن کر سکتے ہیں اور چھوٹا سا میں اس کا انڈر ایڈکشن جہاں پہ دے دوں کہ ایکسپریس جنریٹر بیزی کے لیے آپ کے لیے ایک سکیلیٹون ورکنگ اپلیکیشن جو ہے وہ جنریٹ کر دیتا ہے جہاں سے آپ موو فارورڈ کرتے ہوئے اپنی جو بھی امپلیمنٹیشن کرنا چاہ رہے ہو وہ آپ ایزیلی کھر سکتے ہو پا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو انسٹال کرنا پڑتا ہے گلو بیلی تو آپ کو اس کے لیے command رن کرنی پڑے گی npm install express dash generator minus g اگر آپ لینکس یا میک پا رہے ہیں تو یہاں پر لکھیں گے sudo npm install express dash g dash generator space dash g تو آپ کے پاس یہ express generator انسٹال ہو جائے گا تو میں نے already انسٹال کیا ہوا ہے اور یہاں پر میں اب اپنے command prompt پہ ہوں terminal پہ ہوں یہاں پر میں جاؤں گا cd کر کے desktop پہ اور میں یہاں پر desktop کے اندر ایک application my express app کے نام سے create کروں گا using express generator اس کے لئے ہم لکھیں گے express space minus minus view is equal to tweak چونکہ میں یہاں پر template engine use کروں گا تو میں اس کے لئے tweak کو use کروں گا اور اس کے بعد اس کا جو دوسرا option جو mandatory ہے folder name اگر آپ folder name نہیں دیتے تو آپ جس current folder میں ہے اسی کے اندر ساری application install ہوگی تو میں یہاں پر نام دیتا ہوں my express app اور پھر پرس کر دوں گا enter کو تو یہ ایک آپ کے پاس skeleton application جس میں سارے routes بغیرہ basic route دو routes آپ کو index user کے نام سے اور کچھ tweak کے یہاں سے آپ move forward کریں گے اور یہ تین steps ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس directory میں جائیں گے تو cd my express js app میں جائیں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے npm install تو جتنی بھی dependencies ہیں وہ install ہو جائیں گی جو کہ by default اس کے ساتھ express generator کے ساتھ آتی ہیں وہ install ہو جائیں گی اس کے بعد آپ اس کو test کرنا چاہتے ہیں تو debug mode میں لکھیں گے debug is equal to my express app small letters میں سارے لکھنے اپنے colon اس کے بعد steric اور پھر لکھنے npm start اور یہ آپ کی debug mode میں جو application start ہو جائے گی on port 3000 تو اب آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں local host 3000 اور یہاں پر آپ کو مل جائے ایک message express welcome to express تو اب آپ کے پاس express generator نے ایک skeleton application successfully open کر دی ہے تو یہاں پر میں اپنا جو favorite text editor ہے javascript framework کے series کے لیے ویجل studio code اس کو یہاں پر open کروں گا اور یہ terminal کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑے گی صرف restart کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی تو میں اس کو minimize کرتا ہوں تو یہاں پر میں نے اس کو کر لیا ہے load یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں my express app لکھا ہو ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں bin folder node modules public routes views app dot js اور یہاں پر میں built in terminal open studio code اور یہاں پر سب سے پہلے میں install npm install جو dev dependencies have install webpack webpack cli اس کے بعد ہمارے پاس extract text generator اس کو later کریں گے save dev کرنے یہ dev dependencies ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس css loader ہے اور style loader یہ dev dependencies ہیں جن کو ہمیں install کرنے کے ساتھ اور اس کے علاوہ ہمیں extract plugin بھی چاہیے لیکن میں اس کو اس کے اس کے ساتھ install نہیں کروں گا کیونکہ اس کی کچھ command options بھی ہیں وہ بھی چلے میں اسی میں try کرتے extract text webpack plugin at the rate next اور یہاں پر add کر دیتے minus d d switch بھی plug-in add the rate next یہ چار چیزیں ایک دو تین چار پانچ چیزیں میں انٹر پریس کروں گا اگر کوئی error نہ ہوا تو یہ پانچوں چیزیں سکسیس فلی انسٹال ہو جائیں گی تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس style loader extract text webpack plugin webpack webpack cli اور css loader جو وہ انسٹال ہو چکے ہیں اب میں انسٹال کروں گا bootstrap کو jquery کو اور popper dot js کو سب سے پہلے install jquery popper dot js اور bootstrap 4 کو میں یہاں پر انسٹال کروں گا یہ تین ہمیں normal dependency چاہیے dev dependency نہیں چاہیے کیونکہ جب کمپائل کرتے آپ کے project میں add کرتا ہے تو دوستو jquery ka version 3.31 bootstrap 4 js 1.1 4.1 جو ہے وہ انسٹال ہو چکے سکسیس فلی یہ تین چیزیں تو اب ہم یہاں پر ایک اور file create کریں جہاں پر ہماری app js ہے اس کو نام دے دیتے ہم config js اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر اور file create کریں گے webpack config js جو by default load ہوتی ہے جب اب webpack command کو run کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اس کے اندر configuration add کرنا ہے ساری تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں path چاہیے جو built in module ہے node js کا path اس کے بعد ہمیں add کرنا extract plugin کو extract text plugin کو use to require extract text webpack plugin اس کے بعد ہم نے module export کو use کرنا ہے اور یہاں پر ایک object sorry میں equal sign لگانا بھول گیا ایک equal sign لگانا ہے اور یہاں پہ 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 کی ہے وہ ہے entry اور entry میں ہم دیں گے ہماری entry point جو ہے config dot js file پھر اس کے بعد ہم بتائیں get output file name جو ایک object ہم pass کریں گے file name کا اور اس میں ہم نام دیں گے app dot js اور پھر اس کا path جو define کریں گے وہ path کو use کریں اس کے resolve method کو order name comma public slash javascript تو جو بھی app js generate ہو گی اس کے اندر public folder کے اندر javascript کے folder میں اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں پہ ایک module چاہیے جس میں کچھ rules define کرنی ہے تاکہ extract text webpack plugin کو use کر سکے تو اس کو یاد رکھنے کی ضرور نہیں ہے simply آپ extract text webpack plugin پہ چلے جائیں اس کی github پہ extract text webpack plugin پہ اور وہاں سے simply آپ نے کرنا کہ یہ code module کو copy کر لینا ہے اور اس کو یہاں پر کومہ کے بعد پیسٹ کر کر لیں simple اب آپ یہاں پر جو css loader ہے اس کے ساتھ آپ منی فائی کرنا چاہ رہے ہیں ورزن کو اس کے اپنا css کے version کو الگ سے یہاں دیکھ سکھے style start css file ہے تو میں یہاں پہ اس کو کر دوں گا . . style sheet app .css میں اس لیے style sheet app .css by default جی اب اس folder میں جا public file کو save کر لیں تو دوسری چیز ہم یہاں پہ use کریں گے اس کو as a loader اور minify کریں گے اپنی css کو use اور یہاں پہ ہم array of options دیں گے تو اس میں سب سے پہلا ہے ہمارے پاس loader loader میں دیں css loader اور options میں ہم دیں گے یہاں پہ یہاں پہ ہمیں object دی گے اس کا تو یہاں پہ loader i think loader ہے اور یہاں پہ ہمیں options دیں ہے options بھی ہمارے پاس object ہے اور option میں جو پہلا option ہم یہاں پر دیں گے اس میں ہم نے یہاں پر mention کرنا ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس options اور اس میں ہمیں دی نا minimize true تو minimize colon true کا مطلب ہے کہ اس کو minify کر دیں گی تو یہاں پر minimize کا مطلب ہے کہ اس کو minified کرے گا version کو جو بھی css load کرو گے اس میں تو یہ ہمارے پاس ہے basic skeleton extract text webpack plugin کا اور ہم نے یہاں پر اپنی generate کریں گے jquery کو sorry jquery نہیں popper dot js کو اور اس کے بعد ہم import کریں گے boot strap کو اور اس کے بعد ہم import کریں گے dot slash node modules slash boot strap slash dist folder slash css slash boot strap dot css کو اور یہاں پر ہم یہاں پر function لکھ جاتے ہیں تا کہ اگر کسی قسم کوئی error آئے تو ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارا jquery وہ کام نہیں کر رہا لیکن اب ہمارا jquery کام کر رہا تو کوئی error ہمارے پاس نہیں آئے گا تو دوستو اب ہم run کرتے ہیں webpack command with some progress اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ایک اور چیز اپنی import کرنا چاہ رہے ہیں dot slash public slash style sheets slash style dot css یہ file بھی ہم load کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی app dot css میں load کریں گے تو یہ style dot css file ہے یہ file بھی load ہو جائے گی اس app dot css کے اندر تو یہاں پر اب ہم جو بھی changes کریں گے وہ موڈ اس کا set کر دیتے ہیں production تاکہ جو بھی file extract ہو compile ہو اس میں ہوں minified version تو اس کو run کیا اچھا یہاں پر ویب pack has been initialized object that does not melt the aps aps scheme اس کا مطلب یہاں پر کچھ configuration error آگیا کما میں miss کر دیا ہوگا minimize option load loader loader let's see loader loader نہیں تھا loader 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 نہیں تھا option to files بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے here file loads load load ہو رہی ہیں اور ان کو check کر رہا اور compile کمپائل بھی کر رہا اب یہاں پر javascript کے folder میں file app js بن جگی اور app css یہاں پر یہ minified version کریئٹ ہو گیا اور یہاں پر یہ جو body ہے یہاں پر دیکھ سکتے یہ minified جو line ہے یہ style dot css سے load ہو رہی ہے تو اب جو بھی چیز ہم یہاں لکھیں گے وہ بھی compile ہو کے اس میں آئے گی تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ minus watch switch use کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے compile کر کے اس کے بعد hang کر جائے گا اور آپ show کرے گا کہ جو بھی changes کریں گے جیسے میں یہاں ختم کر ہوں اس save کروں dot css اب جو ہم نے views create کی ہیں یہاں پر layout اس کے اندر یہاں پر اب ہمیں app dot css صرف چاہیے اور یہاں پر ہمیں script چاہیے type is equal to text slash javascript اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر اس کا source path چاہیے اور وہ path ہے slash javascript slash app dot j اور یہ ہم نے ریکمپائل ہو جائے اس کو save کریں گے تو یہ ریکمپائل نہیں ہو رہا تو اس کے لئے ہم پر npm start کے بجائے node mon use کر لیتے ہیں node mon بھی ایک اور package ہے جو automatic refresh کرتا ہے جیسے ہم save کرتے ہیں یہ automatically reload ہو جاتا ہے تو اب میں express js load کروں گا اب آپ دیکھیں اس کا font پہلے اور تھا اب اور ہو چک ہے باقی padding وہ آرہی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر style.cs میں یہاں پر پیڈنگ دیو ہے میں اس padding کو بھی ختم کر دیتا ہوں جو bootstrap default ہے save کیا save کرنے کے بعد یہ recompile ہوا recompile ہونے کے بعد ہمیں ایک اللہ ہمارے پاس اور app.js بھی ہمارے پاس completely load ہو رہی ہے with minified version تو دوستو آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم نے اپنے express generator کو set up کیا اب ہم next ویڈیو میں کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس index.js route ہے اس کے اندر ہم اپنا ناصرف form کریں گے بلکہ اسی index.js کو use کرتے ہوئے ہم اپنا data بھی show کریں گے جو database سے مونگوز سے آگا ہم نے already مونگوز میں ہم نے install نہیں کیا چلی اس کو install کر لیتے ہم اس کو break کرتا ہوں اور npm install moon goose کر لیتے ہم تو mongo جو ہمارا package ہے جو تو دوستو یہاں پر میں آپ کو quickly form بھی design کر دے دیتا ہوں یہ ہم welcome والا page ہے یہ ہم اپنا form design کریں گے یہ ہمارے پاس portion ہے اس میں ہم یہاں پر سب سے پہلے div لگاتے ہیں کلاس اس کو دیتے ہیں container جو کے bootstrap کی کلاس ہے اور اس کلاس کے اندر ہم یہاں پہ ایک اور div class is equal to row دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس کے اندر ہم یہاں پہ form کو display کریں گے اب میں یہاں پر ایک basic skeleton form جو ہے وہ لے لیتا ہوں get bootstrap dot com سے یہاں پر get bootstrap dot com کو open کیا getting started میں جائیں گے ہم یہاں پر components میں اور یہاں پر ہمیں ملے گے یہ ہمارے پاس forms ہیں یہ forms ہیں اور یہاں سے ہم کوئی سب بھی form جیسے یہ form ہے ہمارے پاس تو ہم جو form لیں گے اس میں جو بھولا فرم لیں جس میں زیادہ سارے text boxes اور option box یہ آپ option boxes کی تو ضرور نہیں ہے یہ ہمیں text box چلیں ہم default form جو top پہ لے لیتے ہیں اس کو copy کرتے ہیں اور یہاں پر میں اس کو paste کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس basic form ہے میں اس کو reload کروں گا اگر دفعہ restart یہ ہو چکی ہے restart i think اور اس کو main app js save کرتا ہوں اور webpack کو run کھا لیتے ہیں دوبارہ watch mode میں تو یہاں پہ آپ کو ایک error بھی نظر آ رہا گا i undefined is equal to extract text plugin تو basically جو four version ہے وہ fully compatible نہیں ہے اس کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں simply آپ نے کرنا کہ یہاں پہ ایک stats object لگانا ہے اور اس میں لکھنا ہے children colon false یہ آپ نے کہ یہاں ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کو ایک دفعہ run کرنا اب یہ error ختم ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ error ختم ہو چک یہ یہ تھوڑا entry point size limit ہے اس کو ignore دیجئے entry point کا جو بھی ہے تو اب ہمارے پاس install ہو چکا ہے دوبارہ سے سارا code اور ہماری application ہے وہ recompile ہوگی چکی ہے تو اگر میں یہاں پہ load کروں تو ہمیں اپنا form نظر آنا چاہیے دوستو یہ دیکھ راؤٹس کریں گے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو ٹیٹوریل میں اور امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو ٹیٹوریل بھی میرے دوسرے ٹیٹوریل کی طرح پسند آئے گا اور آپ اس کو like کرنا اور میرے چینل کو subscribe کرنا نہیں بولیں گے اپنی دووں میں یاد رکھے گا thank you very much for being with me till end take care allah hafiz and bye